السلام علیکم دوستو کیسے ہم سبی لوگ میرا نام فیضان تنویر ہے آج کس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ٹینتھ کلاس کی فیزکس کے کےپٹر نمبر تھری کے بارے میں جس کا نام ہے ہمارے پاس اپٹکس اب اپٹکس جو ہے ہمارے پاس ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیسیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر ریٹڈ رکھتے ہیں کہ اپٹکس کا مطلب ہوتا ہے لائٹ بٹ ہمارے بورڈ اگزیمز کے اندر ایسا نہیں ہونے والا بکوز ہمارے بورڈ اگزیمز کے اندر ایک اچھا خاصا پورشن جو ہے اپنے کوسٹنز کا ایم سی کیوز کا اور ایون کے لونگ کوسٹنز کا بھی جو کہ اس چپٹر کے اندر سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو چپٹر بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا واست چپٹر ہے یعنی کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملنے والی ہیں کہ جو لائٹ ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے یا لائٹ فنکچن کیا کرتی ہے لائٹ کی اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں ہم جو میرر دیکھتے ہیں جو لینزز دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں ہم جو ڈیوائسز یوز کرتے ہیں وہ بائنوکلرز یوز کرتے ہیں ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں کیمراز یوز کرتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور ایون کہ ہمیں نظر کیسے آتا ہے یہ سب کچھ اس چپٹر کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں تو چپٹر تھوڑا سا لیندھی ہونے والا ہے بڑھ یہ چپٹر ورث ہٹ ہوگا آپ کی نولج کے لیے اور بورڈ اگزیمز کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور بڑھتے ہیں اپنے چپٹر کے اوپر جس کا نام ہے ہمارے پاس ہے اپٹکس اب اپٹکس ہمارا چپٹر نمبر جو ہے وہ 3 بنتا ہے اس چپٹر کے اندر ہم کیا چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم reflection of light کو پڑھیں گے پھر spherical mirrors کیا ہوتے ہیں پھر mirror formula دیکھیں گے کیا ہوتا ہے reflection of light کیا ہوتی ہے جیسے ہم کسی glass میں ایک pen کو ڈال دیتی ہیں تو pen ہمیں سائیڈ سے تھوڑا ٹیڑا نظر آتا ہے کیا ہے تو ہم پڑھیں گے پھر total internal reflection کافی important topic ہے یہ ہمارے پاس پھر applications کیا ہیں total internal reflection کی data کیسے transmit ہوتا ہے lenses کیا ہوتے ہیں image کیسے form ہوتی ہے lenses سے lens equation کے بارے میں دیکھیں گے پھر lenses کی application دیکھیں گے different devices جو ہیں اس کے اندر کس طرح یہ device استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ microscope دیکھیں گے کیا ہوتا ہے compound microscope میں کیا difference ہوتا ہے پھر telescope دیکھتے ہیں different devices کو دیکھ رہے ہیں پھر human eye اور last میں defect of vision کچھ لوگوں کو دور کی چیزیں نظر آتی ہیں کسی کو قریب کی چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ defects ہم اس چپٹر کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو start کرتے ہیں start کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک attendance جو ہے وہ لگا دینی ہے اس ویڈیو کی comment section کی اندر ٹھیک ہے دیکھ دو جی کہ سر جی I am starting this video اور جب video end ہوگی تب بھی آپ لوگ ایک attendance لگا کے جانا کہ میں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ کر لی ہے میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ ایک ہی flow میں پوری ویڈیو دیکھنا سات notes بناتے جانا اور ویڈیو یہ جو notes ہوں گے جو slides آپ کے لیے ہیں وہ اس کا جو link آپ کو description میں مل جائے گا تاکہ آپ اس کو as a notes consider کر سکو بٹ اپنے handwritten notes بنانا نہ بھولنا بکوز کچھ بچوں نے مجھے بولا تھا کہ بھئیہ جو آپ whiteboard پہ سمجھاتے تھے نا تو ہم notes بناتے تھے لکھ کر تو اس کے اندر صرف ایک problem یہ ہے کہ whiteboard پہ کام کرنے میں ایک تو time بہت زیادہ لگتا ہے secondly یہ کہ آپ کو خود لکھنا پڑے گا بٹ اس طرح جو ہے آپ کو سمجھ بھی زیادہ آتی ہے secondly یہ کہ ہم different examples کو live دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو short notes جو ہے اس کے مل جاتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھی تو that's why I considered the slide والا point جو ہے بٹ ہم اگر آپ request کریں گے تو ہم board کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہ problem پر یہ مجھے زیادہ better لگا تو that's why I choose this تو start کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس topic ہے that's called reflection of light reflection of light reflection کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہم پانی کے اندر دیکھتے ہیں اب چھوٹی کلاسز میں پڑھتے تھے آپ وہ ایک کتے کی جو کہانی ہے وہ دیکھتے ہوتے تھے کہ جیسے وہ ghost کا ٹکرا لے کر آتا ہے وہ ٹکرا جو ہے وہ سمندر سے یا وہ جو ندی کا کنارہ ہوتا ہے اسے لے کر گزارا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں پانی میں اپنا اکس تو اکس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس reflection تو reflection کے اگر ہم نے شد اردو دیکھنی ہے تو کیا ہوتی ہے اکس اب statement دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس so جب light when light جو ہے وہ travel کرتی ہے کسی بھی خاص medium کی اندر کسی بھی medium اب وہ medium کیا ہو سکتے ہیں medium ہوا بھی ہو سکتی ہے medium جو ہے وہ water بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے falls on the surface of another medium یعنی کہ جب ایک جگہ سے light کسی دوسری جگہ کی surface سے جا کے ٹکراتی ہے تو اس کا بہت سارا part جو ہے وہ واپس اسی medium میں آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں reflection of light ہم example سے دیکھتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک plane mirror پڑا ہے یہ میرے پاس کیا ہے ایک mirror یہ ہمارا mirror آ گیا اب mirror ایک ہمارے پاس medium ہوگی اس لیے ہوتا ہے اب یہ میں کہتا ہوں یہ والا سارا medium ہے یہ ہے میری air ہوا ہے air so air سے جو ہے وہ light جو ہے light کی ray آ رہی ہے اس glass کی اوپر ٹکرا رہی ہے ٹکرا کر واپس جو ہے وہ اسی medium میں جا رہی ہے یعنی کہ یہ air سے آ رہی تھی اور air میں ہی واپس چلی گئی تو اس چیز کو بولتے ہیں reflection اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ important ہے like ہمارے پاس laws of reflection جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے incident ray incident ray کا مطلب جو ray آ رہی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں incident ray normal and reflected ray اور reflected ray کیا ہوتی ہے جو کہ واپس جا رہی ہوتی normal ہوتا ہے basically incident ray اور reflected ray کے درمیان کا جو یہ ہمیں perpendicular distance نظر آ رہے perpendicular line نظر آ رہی ہے that is called normal to normal basically perpendicular line کو کہا جاتا ہے so the angle of incidence the دوسرا point ہے is equal to یعنی کہ جس angle پر یہ light آ رہی ہے enter ہو رہی ہے اس میڈیم کے اندر اور reflect ہونے کا جو angle ہے دونوں کیا ہیں same میں کہہ سکتا ہوں کہ جو angle آئی ہے وہ برابر ہے کس کے angle r یعنی کہ angle of incidence equals to angle of reflection اچھا جی اب ہم دیکھتے کتنی قسم کے reflections ہمارے یہاں پر exist کر رہی ہوتی ہیں so پہلی ہوتی ہے بہت smooth surface سے جو reflection ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم regular reflection the reflection of light through smooth surface is called regular reflection irregular کیا ہوگی ایسی surface جو کہ بہت دنگی مینگی ہے دنگی مینگی مطلب بہت رف سی surface ہے وہ سے reflection ہوگی obviously irregular reflection ہوگی تو اس کو کیا بولیں گے irregular surface سے انہیں والی reflection کو irregular reflection کہتے ہیں now we come to the major part of our topic that is called spherical mirrors what are spherical mirrors spherical mirrors کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں so ایسی mirrors a mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass اور plastic is called spherical mirror sphere کا بچو مطلب ہوتا ہے goal دیکھیں یہ میں نے circle بنایا یہ spherical تو ایسا mirror جو polish side like میں کہتا ہوں is polish side ہے وہ میرے پاس یہ والی میری is polish side یہ یہ اگر ایک بندہ ہے یہ اپنا ax دیکھ سکتا ہے تو یہ polish side یہ polish side ہے یہ reflecting side ہے یہ ایک بڑے mirror کا ایک آگے ہمارے پاس جو ہے اگلا topic ہے that is structure کیا ہوتا ہے ہمارے پاس spherical mirrors کا in a spherical mirror spherical mirror میں کیا ہوتا ہے one of two curved surfaces is coated with a thin layer of silver followed by coating of red lead oxide paint now basically یہ طریقہ بتا رہے ہے کہ glass sphere ہوتا ہے اس کو mirror کس طرح بنایا جاتا ہے تو back side ہوتی ہے ہمارے پاس اس reflecting side جو آپ کی طرف ہے back side ہوتی ہے اس کے اوپر جو in different compounds coat کیا جاتا ہے one side of spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surface آگے بڑھتے ہیں mirror کی کچھ terminologies ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس time period کے اندر بہت help کرنے والی ہیں پہلی ہمارے پاس terminologies cancave mirror کی کی ہوتا ہے convex mirror pole اس کے بعد center of curvature radius of curvature principal axis principal focus and focal length تو اب ان کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کی چیزیں کیا ہوتی ہیں سو سب سے پہلے ہمارے پاس definition آرہی ہے that is concave mirror what is concave mirror ایسا spherical mirror whose inner curved surface is reflecting ہم تو sphere کی جو اندر والی side یہ ہوگی reflecting اندر والی side دیکھے رہے ہیں یہاں پہ concave mirror میں جس کے جو اندر والی side ہے reflecting ہے تو ایسے mirrors کیا کہلاتے ہیں concave mirror کہلاتے ہیں تو convex کے اگر ہم بات کریں تو سفیر mirror جس outer surface reflecting ہوتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں concave mirror کہلاتے ہیں اب concave اور convex کے اندر ایک difference ہم نے یہ دیکھ لیا اب second difference ہوتا ہے image formation کا image کیسی بنتی ہے اس کے اندر cancave mirror کے اندر بات virtual and real images can be formed virtual image کیا ہوتی ہے real image کیا ہوتی ہے یہ چیز چھوٹا ہوتا ہے actual object کی بجائے only virtual and erect images form by a convex mirror virtual کیا ہوتا ہے erect کیا ہوتا ہے ساری چیز ہم دیکھ رہے ہوں گے so convex mirror ہم دیکھتے ہیں تو outer surface reflecting ہے تو یہ convex mirror ہو گیا اب next terminology that is called pole what is pole so pole کیا ہوتا ہے it is the mid point of curved surface of the spherical mirror it is also called a vertex like میرے پاس اگر back آتے ہیں تو یہ میرے پاس mirror ہے تو center point is center pole pole center point that is called pole next move center of curvature so a spherical mirror is a part of a sphere the center of this sphere is called center of center 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 of curvature next is radius of curvature so it is a radius of curvature it is a radius of sphere which spherical mirror is a part next step principle axis it is a line joining the center of curvature and and the pole of spherical mirror like this sphere is center and this is the center and the center center this line which is the line which is principle axis now principle focus is now after reflection from a concave mirror rays of light parallel to the principal axis converge to a point f now we have پاس ایک چھوٹی سی definition ہے یہاں پر converging mirrors کیا ہوتے ہیں so concave mirrors جو ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں converging کیونکہ ہم یہاں پر example میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو concave mirror ہے وہ ساری lights کو ایک point پر focus کر رہا ہے تو جس point پر focus کر رہے گا تو کیونکہ converge کر رہا ہے اس لیے ہم concave mirrors کو کیا بولتے ہیں converging mirrors بھی کہتے ہیں تو since rays actually passed through this therefore it is called real focus تو یہاں پر ہمارا جو object ہے basically وہ focus ہوتا ہے now ہمارے پاس next point ہے that is diverging mirror diverge کا مطلب کیا ہوتا ہے بکھیرنا ٹھیک ہے so in case of convex mirror convex mirror میں کیا ہوتا ہے جو raised ہوتی ہیں parallel principal axis کے after reflection appears to come from a point f situated behind the mirror اب یہ اگر ہمارا convex mirror ہے lights ہماری یہاں سے آ رہی ہیں تو جیز lights آ کے یہاں سے ٹکراتی ہیں نا تو یہ ساری lights backward ہم اس کو dotted line سے imaginary line سے show کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اس image اس mirror کی back side سے جو points ہیں وہ connect ہو رہے ہیں تو that's why اب یہ کیونکہ real نہیں ہے اس لئے ہم اس کو بولنگی یہ imaginary ہوتی ہے in other words light appears to diverge from this point تو اس point سے جو light ہے وہ basically mirror سے کیا ہو رہی ہے diverge ہو رہی ہے تو اس point ہم کیا بولتے ہیں principal focus of convex mirror اور convex mirror کو کیا بولتے ہیں diverging mirrors کیونکہ یہ rays of light کو کیا کر دیتے ہیں بکھیر دیتے ہیں diverge کر دیتے ہیں now اب کچھ real life examples بھی دیکھی جائیں پڑھ تو ہم نے کافی لیا اگر آپ کو دیکھ رہا ہو کہ یہ mirror ہمیں کہاں سے ملے گا تو simple ایک پیارا سا چمچ اٹھاؤ ساف سترا تو اس چمچ کی جو outer surface ہوگی دیکھیں جو back side ہوگی چمچ کی جو تھوشی curved ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر اپنا پیارا سا مکھرا دیکھو گے تو آپ کو اپنا مکھرا چھوڑا سا چھوٹا نظر آئے گا لیکن سیدھا نظر آئے گا جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے size میں بٹ کیا ہے ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا convex mirror یہ کیا ہوتا ہے convex mirror کیونکہ اس کی outer surface جو ہوتی ہے وہ reflecting ہوتی ہے اور اگر ہم چمچ کو اندر سے دیکھیں گے تو یہ ہمارا کہلائے گا concave mirror اور ہمیں اپنی چہرہ ultra نظر آئے گا inverted نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ properties ہوتی ہیں properties ہم دیکھیں گے بھی بعد میں پھر اس طرح کہ کچھ mirrors ہوتے ہیں یہ آپ نے مجھے گیس کر کے بتانے ہیں اس کے اندر اپنے comment section کے اندر کہ یہ اولا mirror ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ہم roads پر بھی دیکھتے ہیں پھر اگر ہم نوزرن اریاز میں جاتے ہیں تو شاپ ٹنز پر یہ mirrors لگے ہوتے ہیں یا الگ الگ جگہ پر لگے ہوتے ہیں parking میں خاص طور پر لگے ہوتے ہیں تو یہ کون سا mirror ہے یہ convex mirror ہے یا یہ concave mirror ہے so i am looking forward to your answers now یہاں پر اب ہمارے پاس ایک question آ گیا کہ why what sorry یہ ہمارا جو ہے شاید یہ والا کوئی point نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا کوئی point نہیں ہے so mirror formula کیا ہوتا ہے so mirror formula کی definition دیکھتے ہیں so mirror formula جو ہے وہ relationship ہے کس کے درمیان میں distance p image distance q of the mirror and focal length of the mirror اب ہم نے نا تین چیزوں پر focus کرنا ہے پہلا ہم نے دیکھنا ہے ہمارے object کا distance جس کو ہم جو ہے وہ p سے represent کرتے ہیں next ہوگا ہمارا image distance ٹھیک ہے image جس کی image بنے گی ہمارے mirror پر اس کو ہم q سے represent کرتے ہیں اور lastly ہے focal length اب focal length جو ہے وہ کیا ہوتی ہے focal length اس کو ہم f سے لکھتے ہیں اب focal length میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے so ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ principal focus بنا اس principal focus سے لے کر ہمارے mirror تک کا جو distance ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں focal length تو focus point سے لے کر ہمارے pole تک کا جو distance ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے focal length ٹھیک ہے جی تو اس کا formula بہت ہی simple سا ہے ہمارے numericals کے اندر use ہونے والے کیا ہے ہمارے پاس one over f equals to one over p one over f equals to one over p plus one by q تو بہت simple سا اس کا ہمارے پاس formula ہے now یہ جو formula ہے اس formula یہ formula تب apply ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ sign conventions پتا ہوں ٹھیک ہے sign conventions پتا ہونا بہت ضروری ہے secondly یہ numericals میں تو استعمال ہونا ہی ہونے پلس یہ ہمارا mcqs کے اندر کافی important ہے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس اگر تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر تو ہمارا object distance جو ہے وہ positive r ہے object distance کی value positive rate means object ہے وہ کیا ہے real ہے اگر object distance p کی value negative rate means object ہمارا کیا ہے virtual اگر q کی value positive ہے تو اس کا مطلب ہے image real بنی ہوئی ہے اگر تو وہ negative rate means جو ہے وہ virtual image ہے اور اگر focal length positive rate means وہ concave mirror کی focal length ہوگی اور اگر وہ negative rate means وہ convex mirror کی focal length ہوگی تو یہ sign conventions آپ نے اچھی طرح memorize کرنے ہیں اس کو اچھا جی next time بڑھنے لگے ہیں that is reflection of light reflection کا مطلب کیا ہوتا ہے so reflection کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات ہم پانی میں دیکھتے ہیں تو پانی میں اگر ہماری کوئی چیز گر جاتی ہے تو ہمیں وہ بہت قریب نظر آتی ہے بڑ جب ہم اس میں ہاٹ ڈالتے ہیں پانی میں اس چیز کو نکالنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے وہ ہمیں تھوڑی سی دور ہوتی ہے actual میں ٹھیک ہے ہمیں نظر قریب آ رہی ہوتی ہے بڑھ ہوتی تھوڑی سی دور ہے اس چیز کو بولتے ہیں reflection of light تو کیا ہے ہمارے پاس definition the process of bending of light ٹھیک ہے bend ہونا light کا as it passes from air into glass جب وہ air سے کسی glass میں یا ایک میڈیم سے کسی دوسرے میڈیم میں enter ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں reflection of light جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ light آ رہی تھی یہ light یہاں سے آ رہی تھی اور یہاں پر آ کر اس کو جانا اس طرف چاہیے تھا بڑھ یہ تھوڑی سی turn ہو گئی bend ہو گئی تو اس bending ہونے کو ہم کیا بولتے ہیں reflection of light بولتے ہیں اب اس کے بھی کچھ ہمارے پاس laws ہوتے ہیں پہلا law ہمارا جو ہے وہ reflection اور reflection دونوں کا same ہے so یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ law of reflection آنا یہ ساری کچھ بھی جو mistakes آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کو slides ملیں گی تو یہ mistakes میں پہلے ہی remove کر چکا ہوں گا so پہلے تو ہمارے پاس same ہے کہ incident ray normal and reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane یعنی کہ یہ ایک ہی جگہ پر ہو دیں یہ angle یہ والا بھی یہ normal اور یہ reflected والا بھی اب دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ change ہے the ratio of sign of angle of incidence یعنی کہ کہہ ریشو کس کی ریشو sign of angle of incidence کی to the angle of reflection to the sign of angle of reflection is always equal to a constant وہ ہمیشہ کسی constant کے برابر ہوتی ہے so sin i divided by sin r کس کے برابر ہوتی ہے constant اور constant کیا ہے n اور اس کو بولتے ہیں ہم snell's law اس کو کیا بولتے ہیں snell's law تو اگر آپ کو snell's law کی definition یا statement آتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ یہ پوائنٹ اس کا answer بن رہا ہوگا یہاں تک formula تک now آپ کچھ examples دیکھتے ہیں یہ جس طرح پانی آپ جہاں پہ diagram دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہم نے pencil کو پانی میں ڈالا ہے تو light basically نے اس کو ٹکرہا کر یہاں سے آ رہی ہے but light یہاں سے کیا ہو جاتی ہے تھوڑی سی bend ہو جاتی ہے that's why ہمیں جو یہ pencil ہے تھوڑی سی خراب نظر آ رہی ہے اور یہ basically کس کی ویسے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے reflection of light کی وجہ سے reflection of light اب speed of light in medium اب speed جب ہم نے speed of sound پڑھا تھا chapter number 2 کی اندر اگر آپ کو یاد ہو تم نے دیکھ تھا کہ sound کی جو speed ہوتی ہے وہ different ہوتی liquid میں تھوڑی کم ہوتی ہے gas میں سب سے کم ہوتی ہے same اسی طرح speed of light ہوتی ہے medium میں وہ change ہوتی رہتی ہے so اور reflection جو ہے وہ اسی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے difference in speed of light in different media like air میں speed of light ہے جب پانی کے اندر جائے گی تو speed of light کی ہو جائے گی کچھ examples دیکھتے ہیں یہ examples آپ mcqs کے لئے بھی جو ہے وہ یاد رکھنی ہے air کے اندر speed of light کتنی ہوتی ہے 3.0 multiply by 10 8 meter per second اور light جو ہے water کے اندر اس کی کیا speed ہوتی ہے 2.3 point 8 into 8 meter per second اور speed of light glass میں اس سے بھی کم ہو جاتی ہے 2.0 multiply by 10 کی power 8 mcqs کے لئے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے next is refractive index جو light reflect ہو گی نہیں یہ کس چیز سے پتا چلتا ہے refractive index سے پتا چلتا ہے refractive index جس کو n سے represent کرتے of a medium is the ratio of speed of light c in air air کے اندر speed of light to the speed of light in medium like میرے پاس یہ glass ہے اور اس glass سے light ہوا سے آ رہی ہے تو ہوا کے جو air کے اندر enter ہو گئی ہے تو اس کی speed of light میں کیا change آیا ہے so اس کو ہم سے represent کرتے n equal to c v سے اب این example کے طور پہ کچھ elements کے جو ہیں جو کہ آپ mcq کے لئے mind میں رکھنے ہے خاص طور پر یہ water اور air 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 water 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 what is critical angle critical angle پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا آگے further carry کرتے ہم so یہاں پہ example سے اس کو سمجھتے ہیں what is refractive index ہوتا کیا ہے so میں یہاں پہ کرتا ہوں ایک یہاں پہ graph draw کرتا ہوں اب graph میں draw کر رہا ہوں تو let's say ہمارے medium اس کو ہم بولتے ہیں water ہے air so جب light کسی medium سے دوسرے medium میں جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے یہاں سے bend ہو جاتی ہے اب ایک اور medium بناتے ہیں light کا angle change کر دوں کہ دنسر means دنسر کا مطلب ہوتا ہے water to bend to 90 degree is called critical angle کے وہ angle of incidence جس کی وجہ سے reflected ray ہے وہ bend ہو کے 90 degree angle بنا دے وہ medium کے ساتھ ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے critical angle کہلاتا ہے example ہم دیکھتے ہیں تو یہاں critical angle ہے critical angle ہوتا 90 degree ہوتا ہے total internal reflection اس کی referenition دیکھتے ہیں تو again جیسے ہم نے دیکھا تھا یہ ہم دو graph بناتے ہیں یہاں پر پہلا تھا critical angle میں کیا تھا جب light angle جب وہ surface کے ساتھ یہ critical angle ہم پڑھا 90 degree ہوتا ہے अگر اس جس light को incident करیں कि light है critical angle से भी बढ़ कर वापिस medium में आ जा जा रही है तो total internal reflection हो रही है और internal जिस medium से निकली थी में वापिस आ है और यह हमेशे critical angle से ज्यादा हो इस definition देखती है कि when angle of incidence जब angle of incidence जो है वो बड़ा हो जाए कि से critical angle से critical angle खुद कि 90 से बड़ा हो जाए angle no reflection occur तो reflection अकर नहीं होगी बलके जो total light है वो वापिस reflect back कर जाएगी denser medium में denser मैं बताया था क्या होता है water और इसको क्या बोलते है total internal reflection हम देखते है तो एक्जांपल के लिए जो हम दुबारा से अपना pen यूज करते है हम देख रहे है कि angle of incidence है light आ रही है वो वापिस reflect हो critical angle से जाद angle बना वापिस उसी medium में चली गई तो that's called total internal reflection अब total internal reflection के बहुत सारे फाइदे हमें देखने को मिलते है हमारी different devices के अंदर application देखने लगे है कि total internal reflection की सबसे पहली definition हम देखेंगे application हो हमारे binoculars के अंदर binoculars मतलब दूर beam के अंदर क्योंकि दूर beam के अंदर लगे होते है prism और prism इस तरह design कि light है totally हो जाए reflect हो internally हम इसको देखते है many optical instruments जो हो right angle prism use कर हम याइगरा 180 degree तक reflect करवाते है कुछ examples देखते है such as cameras binoculars periscope हो गया telescope हो गया cameras हम जानते है binoculars मैं आपको बता दिया दूर भी होता है पैडि संबरीन के अंदर से जो निकलता है दूसरा प्रिजम के अंदर जाती है तो क्या होता है इस हाइपो टुनियूस एट एट अंगल 45 तो यह इस हाइपो टुनियूस को जाके टकराती है और वहाँ से क्या होती है रिफलेक्ट होती है since the angle of incidence 45 degree is greater than the critical angle of glass which is 42 तो इसको मैंने इस लिखा है या आप ने MCQs के लिए भी याद रखने है कि glass का critical angle कितना होता है 42 degree अगर light 42 degree पर critical angle बनता है और हम उसको angle बढ़ा कर 45 कर रहे है तो आप मुझे बताओ क्या वहाँ पर total internal reflection अकर होना start हो जाएगी so the light is totally reflected by the prism through an angle of 90 degree तो 90 degree के angle पर light हो जाएगी reflect हो जाएगी now second हमारी application है that's called optical fiber long question plus short question के लिए important हमारे पास topic बनता है fiber optical fiber का आप में से कुछ बच्चे जो computer से background से तालुक रखते हैं उन्होंने fiber optic cable पढ़ा क्या यहाँ पर role play हम करते हैं यहाँ पर role play होता है reflective index का total internal reflection का कैसी होता है interesting चीज़ है समझनी पढ़े आपको पहले start करते fiber optic cable होती कैसी है fiber optic cable hair size threads of glass through which light can be traveled यह बहुत ही चोटे 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 जो है वो बाल के size जितने जो है इसके अंदर glass के threads लगाए जाते है जिसके अंदर से lights reflect होती है जो inner part होता है fiber optic का उसको को बोलते ज्यादा होता है यानि के हम जहाँ पे देख रहे है के core का reflective index हमारे पास 1.3 है और जो cladding होती है उसका जो reflective index है जो low रखा जाता है क्योंकि हम जानते है कि अगर जिस इसका जो reflective index है core का ज्यादा है तो total internal reflection के जरीए वापिस जो है वो उसी medium में आ जाती है हमारे fiber optic में जाती है जब यहां से बाइट निकलना चाती है तो total internal reflection ज्यादा होने important technology wi-fi internet है वो physics की help से जो है जो चल रहा है और यह सारा निजाम जो physics की बदोलत हो रहा है अब इसकी कुछ working भी देखते है working जैसे मैं आपको सारी बता दी है कि light enter होथी है एक medium से वो क्या करती है core से जब गुजरती है तो strike करती है core cladding boundary at an angle of incidence greater than the critical angle जैन कि light यहा से enter हो कर इस core से गुजरती हुई cladding पर जा कर तक with small loss of energy तो बहुत देउदूर तक जो है और वो बहुत fast क्योंकि light light की speed मे data travel होगा तो light आप जानते कि 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 जादा speed से होती है थर्ड application है हमारे पास total internal reflection कि यह हमारा short question है basically light pipe क्या होता है तो light pipe जो है एक bundle होता है जिसमे thousands of optical fibers एक दूसरे के दूसरी जगा तक image transfer करने का का जो है वो light pipe कर रहे होते है थर्ड application है important है short question के लिए plus mcqs के लिए endoscope endoscope क्या होता है an endoscope is a medical instrument एक ऐसा instrument होता है जो कि यूज किया जाता है diagnostic करने के लिए या surgical purpose के लिए इस्तमाल किया जाता है an endoscope is used to explore interior organ of the body like अगर कोई ऐसा patient है जिसका heart का problem है तो heart को बार-बार खोल के check किया जा सकता बलके endoscope के जरी heart को check किया जाता है जरूरी नहीं है यह हमारे पास endoscope का पूरा material है जो के stomach में heart के पास liver में या 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 के इंटर किया सकता है वो किसी जगा पर आपकी स्मॉल साइस इट के इंसर्ट थू माउट एंड थस इलिमिनेट दा इन्वेसिव सर्जरी यह जो है वो सर्जरी से बचाता है तो endoscope used to examine stomach stomach को examine करने के लिए endoscope यूज के जाता है अब इसकी working देखते हैं काम कैसे करता है तो light होती है वो shine करती है किसकी उपर organ patient के organ की उपर जिसको check करना होता है तेक है और जो light है वो वापिस transmit होती है जो doctor की screen की उपर तेक है और उससे जो है वो क्या होता है होता है so a lens सबसे पहले तो आप मैंसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये video lens को देखते हुए lens मतब eye glasses जो होती है वो लगा कर देख रहे होंगे it means कि 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 इसका इस्तमाल कर रहे है वो इस्तमाल कर रहे है shining है वो बाइर वाली हो सकती है या वो अंदर वाली हो सकती है बट जो lens होता है हमारे पास lens की दोनों sides होती है कर्व होती है lenses reflect light in such a way that the image of objectives formed यहां से raise आ रही है तो यहां से reflect हो जाएगा ठीक है यहां से क्या हो जाएगी light reflect होकर एक point पर focus करेंगी और यहां पर जो हमारी image वो बन जाएगी तो lenses इस तरह काम करते है so example हम देख रहे है जैसे मैंने भी आपको example बताई भी है यहां से light आती है सारे एक points पर जाकर जो हो converge होते है और यह जो है हमारे image वहाँ पर क्या होती है बन जाती है अब types of lenses देखते हैं lenses की कितनी किसाम होती है तो जिससरा mirrors की दो types थी हमारे पास concave और convex same lenses की भी दो types होती है बट यहां पर फर्क इतना है कि concave mirror होता है याद रखने एक होता है concave mirror एक होता है हमारे पास यहां पर convex mirror ठीक है concave mirror और convex mirror तो concave mirror जो convex lens concave mirror और convex lens एक जैसा काम करते हैं ठीक है यह थोड़े सा आपको confuse रगेगा बट यह reality है और जो convex mirrors है वो क्या काम करते है वो concave lenses जैसा काम करते हैं जीके example बताता हूँ جیسے کنکیو میرر جو تھا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کنکیو میرر جو تھا ہمارا وہ ہوتا تھا ہمارا کنورجنگ میرر ایسے ہی ہے کنورجنگ میرر ہوتا تھا یہاں پر کنویکس میرر وہ کنورجنگ کا کام کرے گا اور یہاں پر کنویکس میرر جو ہوتا تھا وہ ڈائیورجنگ ہوتا تھا ٹھیک ہے ڈائیورجنگ ہوتا تھا جبکہ یہاں پر کنکیو لینز ڈائیورجنگ کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ناؤ اب ہم موف کرتے ہیں اپنے ٹوپک کی اوپر تو کنویکس لینز کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پر دیکھا جائے تو یہ جو لینز ہے جو کہ ساری ریز آف لائٹ کو کیا کر رہا ہے ایک جگہ پر پن پوائنٹ کر رہا ہے تو یہ کنویکس لینز یا کنوٹویکس لینز ہوتا ہے کہ یہ سنٹر سے تھوڑا تھک ہوتا ہے کناروں سے تھوڑا سا کیا ہوتا ہے بریک ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے دبل کنویکس لینز ؟ جو کہ دیورجنگ ہوتا ہے so the type of lens that cause the parallel rays to light to diverge from a point ایک point سے diverge کر دیتی ہے this is called concave or diverging lens the lens is thin at the center and thick at the edges like میرے پاس اس طرح کا lens ہوتا ہے جو کہ center سے thin ہوتا ہے اور کناروں سے کیا ہوتا ہے ثق ہوتا ہے اب یہ جب light اس کے اوپر travel کرتی ہے تو یہ light یہاں سے کیا ہو جاتی ہے diverge ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے اس کا ایک imaginary point یہاں پہ بن رہا ہوتا ہے تو جو image ہوتی ہے وہ basically different side پہ بن رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس example ہے double concave plano concave اور convexo concave lens now اب جس طرح mirrors کی terminologies ہم نے دیکھی تھی same ایسے lenses کی terminologies بھی ہیں پہلا ہے ہمارے پاس principal axis lenses کی according optical center lenses کی according principal focus lenses کی according and focal length بھی lenses کی according اب آپ پوچھے گئے principal focus اور focal length یہ دونوں تو ہم نے پیچھے بھی پڑے ہیں تو یہ دونوں سیم ہے mirrors میں بھی سیم ہوتے ہیں اور lenses کے اندر بھی سیم ہوتے ہیں so principal axis کیا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں یہ جو ہمیں line نظر آ رہی ہے جو کہ بالکل center سے گزر رہی ہے یہ آپ کو جو line نظر آ رہی ہے جو کہ یہ center سے گزر رہی ہے lens کے یہ line کہلاتی ہے میرے پاس principal axis definition دیکھتے ہیں each of two surfaces of a sphere lens is a section of a sphere the line passing through the two centers of curvature of lens is called principal axis سمجھ نہیں آئی تو دیکھو جی اگر ہم lens بنائیں تو یہ ایک lens ہے اور یہ جو ہے وہ دوسرا تو دونوں یہ پارٹ ہیں کس کے sphere کے پارٹ ہیں تو ان دونوں کا جو central point ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ جو point ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ point کہلاتا ہے sorry یہ جو line ہے جو کہ ان کو آپس میں join کرتی ہے اس line کو بولتے ہیں principal axis now optical center کیا ہوتا ہے تو بہت سمپل ہے جو ہمارا lens ہوگا یہ جو lens ہے اس lens کا جو central point ہے یہ کہلائے گا میرے پاس optical center the point of principal axis at the center of lens وہ کیا کہلاتا ہے optical center کہلاتا ہے now principal focus کیا ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو دیکھیں ساری lights جو ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں اس کے اوپر آکے تکرا کر reflect ہو کر ایک خاص point پر جا کے جو ہے وہ converge یا diverge ہوں گی تو اس point کو بولیں گے principal focus تو the light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens after reflection meet at a point تکرانے کے بعد وہ ایک point پر meet کرتی ہیں on the principal axis اور اس point کو کیا بولتے ہیں focal point یا principal focus اب focal length کیا ہوتا ہے بہت سمپل اس principal focus سے لے کر یہ center of curvature تک ہے جو distance یا جس کو optical center بولتے ہیں اس کا distance کیا کہلاتا ہے focal length کہلاتا ہے it is a distance between the optical کیا ہوتی ہے so power of a lens is defined as reciprocal of its focal length اس lens کی جو focal length ہوگی تو power جو ہے وہ basically جو ہے وہ reciprocal کا مطلب ہوتا ہے inverse کس کا inverse focal length کا inverse تو یہ کہلاتی ہے power لیکن وہ focal length جو ہے وہ کس کے اندر ہوگی meter کے اندر it means اگر وہ centimeter یا millimeter میں given ہے first you have to convert it into meters and then we can use it formula کیا ہے ہمارا power of lens equals to p equals to one over focal length in meters ایسا unit کیا ہوتا ہے power کیسا unit ہوتا ہے ہمارے پاس diopter diopter ہوتا ہے اس کا symbol کیا ہوتا ہے d اس کا مطلب ہے اس کا formula کیا بنے گا 1 d equals to 1 over کیونکہ focal length meters کے اندر ہے اس کو meter کی power minus 1 بھی لکھ سکتے ہیں now اب image formation by a lens ایک important topic اس اپنا concept clear کرنے لیے lenses کے لیے جو image formation کا ہوتا ہے سو اپنے points کو اچھی طرح سمجھ اس کے کیا methods ہیں سب سے after reflection by the lens یعنی کہ اگر میرے پاس یہ میں ایک lens بناتا ہوں اور یہ میرا principal axis ہے یہ میرا principal axis اس concept کو اپنے اچھی طرح سمجھنا ہے اگر ایک line کی ray آ رہی ہے جو اس principal focus کے پراللل یہ line پر parallel آ رہی ہے یہ اس سے گزر کر ہم کہتے ہیں کہ یہ lens ہے اس کا principal focus یہ ہے یہ line ہے یہ ریفlekٹ ہو کر کہاں سے گزرے گی principal axis سے ہماری گزر رہی ہوگی second point دیکھتے ہیں the ray passing to the optical center pass straight into the lens and remain undeviated یعنی کہ دوسری ray ہوگی وہ optical center یہ point ہے lens کا اس کے بلکل center سے گزرے گی then third point دیکھتے ہیں the ray passing through the focal point becomes parallel to the principal axis after the reflection by the lens third line ہوگی focus میں سے گزرے گی تو کیا ہوگا اب principal axis کیا ہوگی parallel ہوگی ٹھیک ہے تو جس point پر image بن ہوگی اس point پر کیا بن جائے image ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ example سے دیکھ لیتے ہیں اس کو جیسے میرے پاس جو پہلی ray parallel تھی principal axis کے تکرا کر principal focus میں سے گزر دوسری line directly optical center میں سے third line پہلے focus point میں سے گزر پہللل ہوگئی کس کے principal axis کے تو ہماری image ہے وہ یہاں پر کیا ہوگئی جس point ہی کٹھے ہوں گے وہ ہماری image وہ create ہو جائے گی یہ تین points ہم نے یاد رکھنے ہیں اب next is ہماری short question plus mcqs کے لیے important ہے short question plus mcqs کے لیے جب ہم پڑھتے 2f مطلب focal point کا double کر دیا جائے اگر اگر ہمارا object 2f 2f سے بھی دور پڑھا ہو ہے تو جو ہماری image ہے وہ کس کے درمیان میں بنے گی f اور 2f کے درمیان میں بنے گی بس آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اگر ہمارا object ہے lens سے کافی دور پڑھا ہو ہے 2f سے دور پڑھا ہو ہے اس کا یہ مطلب ہو گا کہ image بنے گی lens کے اس طرف f اور 2f کے درمیان میں بنے گی اس کو اپنے یاد رکھنا ہے تو image جو ہے image real ہو گی اور smaller than the object ہو گی real کا مطلب ہوتا ہے جو image الٹی بن رہی ہے نا وہ real ہو گی real بیسی basically مطلب ہی ہوتا ہے جب ٹکرا کر mirror میں سے گزر رہی ہیں اور ایک جگہ پر focus کر رہی ہیں تو ہم بولیں گے image real بن رہی ہے inverted ہمیشہ الٹی ہوتی ہے real ہمیشہ inverted ہوتی ہے اور وہ actual object کے size چھوٹی جب کام ہو جائے گا تو ہماری image بنے گی 2F کے اوپر بنے گی image is at 2F image real ہوگی inverted ہوگی لیکن size same as the object تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2F image پڑھ ہوئی ہے object پڑھا ہوگا ہے تو image 2F پر ہی بنے beyond the lens اور وہ inverted ہوگی real ہوگی بڑھ اس size کیا ہوگا same ہوگا تو ہم دیکھ image 2F کی beyond بن جائے گی real تو ہے inverted بھی ہے but in large بھی ہوگی بڑی بھی ہوگی so the image is beyond 2F real inverted and larger than the object image ہماری بن رہی ہوتی ہے اب اگر ہماری object ہے focal point کے بالکل اوپر ہے object تو ہماری image ہے وہ بنتی ہی نہیں ہے object ہم دیکھ رہے ہے کہ یہ دونوں lines ہیں یہ سے گزر پا رہی ہیں کیونکہ پہلی line parallel ہو کے focus point میں سے گزرے گی دوسری directly optical center میں سے third can ہماری ہماری بنتی نہیں سکتی اور ہم اس کو جب backward رو کرتے ہیں تو یہ کسی خاص infinity point پہ ملتی ہے ہم کہتے کہ image ہماری نہیں بنتی so no image is formed because the reflected ray are parallel and never met parallel ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی ملتی ضرور ہے اگر object کو اتنا قریب لے آئیں کہ f سے اور lens کی بلکل قریب لے جائیں تو جو ہماری image بنے گی وہ lens کی back side پر بنے گی جب back side پر بنے گی تو image mle ہوتا ہے ویسے اس کا answer آپ کو آگے اگر دو تین stride میں ملنے والا ہے the image is behind the lens but آپ سوچ اور مجھے comment section میں اس کا answer دو اچھا image ہے وہ behind the object بنے گی object سے پیچھے بن رہی ہے virtual ہوگی erect erect means صیدھی ہوگی اور larger ہوگی formula یعنی image distance object distance focal lens کے درمیان relationship ہوتا ہے lens formula اس کا formula بھی same mirror formula کوئی difference نہیں ہے اس کی بھی sign conventions ہیں sign conventions آپ نے یاد دکھ نی ہے کہ focal length ہے converging lens کے لیے positive ہوگی converging یہاں پہ convex ہوگی diverging کیا ہوگی یہ یعنی concave کی لیے کیا ہوگی یہ negative ہوگی p positive ہوگی real object بولیں گے اگر p negative ہوگی virtual image distance کو دیکھتے ہیں کہ اگر q positive ہوگا تو بولیں جو real image بنی ہے اگر q negative ہوگا جو object ہے وہ left side پہ بنے گی جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو image ہے left کی application دیکھنے والے ہیں پہلی ہمارے پاس application ہے camera obviously sony alpha 600 alpha 700 وہ والے camera نہیں بلکہ یہ real والے camera ہوتے تھے وہ ہیں دیکھیں تو ہم working principle دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم simple یہاں سے دیکھتے ہیں کہ camera ہوتا ہے نا تو camera میں لگا ہوتا ہے convex lens یعنی converging lens جو object کی image ہوتی ہے image light کے لینس کے اندر سے آتی ہے اور principal focus میں گزر کے خاص point پر کیا ہوتی ہے touch ہوتی ہے اور وہاں پر image بن جاتی ہے جو کہ real کی اوپر store جاتی ہے یہ real ہے ہوتی ہے image بن جاتی سو simple camera جو ہے اس کے اندر ایک light proof box ہوتی یعنی کہ leak نہیں ہوتی with converging lens اس میں converging lens لگا ہوتا ہے اور light sensitive plate اور film لگی ہوتی ہے back side پر یعنی جو میں 2F سے پہلے رکھی جائے گی ہم یہاں دیکھ رہے 2F سے پہلے رکھی جا رہی ہے تو کس کے درمیان میں بنے گی f رکھ بات میں وہ camera کے اندر جو وہ different techniques ہوتی ہیں جسے image جو وہ CD نظر آج جاتی ہے بچو slide projector سلائیڈ پروڈیکٹر تھوڑا سا complicated ہے بھٹ یہ وہ ہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں universities کے اندر classes میں لگا ہوتا ہے seminar hall auditorium میں لگا ہوتا ہے لائٹ کو straight travel کروانا ویسے ہم جانتے ہیں جب lens سے light گزرتی تو diverge یا converge ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ دو lens use کرتے ہیں تاکہ light ہے بلکل straight pass کرے یہ ہماری slide کے بات ہم یہاں پہ لگاتے ایک projection lens بولتے ہیں یا simple convex lens بولتے ہیں وہاں سے جو چیز ہے وہ کیا ہوجاتی ہے invert ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں converge ہو جاتی ہے ہم screen پر نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ slide projector ہمارا کام کرتا ہے آسے slide projector کیا ہوتا ہے the light source is placed at the center of curvature of converging or concave mirror ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ mirror لگا ہے تاکہ light کیا کیا جا سکے reflect کیا جا سکے جو concave mirror ہے وہ استعمال ہوتا ہے light کو reflect کرنے کے لئے at a fairly parallel rays the condenser is made up of two converging lenses that reflect the light so that all parts of slides are eliminated with the parallel rays جب light نکل کے ادھر جائے گی تاکہ slide پر صحیح پر یا ٹھیک پر The projection of converging lenses provide real large and inverted image تیکھ converging lens ہے یہ real large and inverted image دیتا ہے it must be real to be projected on screen real image ہو گی تو screen پر ہمیں نظر آئے گی image تو ہماری کیا بنے گی image تو ہماری جو ہے وہ inverted بنے گی بھر ہمیں تو screen پر سیدھی میٹ چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے تو دیکھو اگر یہ object جو ہے lights سیدھا رکھوں گا slide اگر میں سیدھی رکھوں گا تو image اس کیا بنے گی اگر میں اپنی اس object کو ہی الٹا کر دوں تب الٹے کا الٹا کیا ہوگا سیدھا ہوگا تو میں اپنے slide کو سیدھا رکھوں گا تو image الٹی بنے گی بھر سیدھا رکھنا چاہتھ تو اپنا object الٹا کر دوں گا تاک image کیا بن جائے سیدھی بن can سیدھا image properly کہ اگر سیدھا ہمارا object ہے تو اس کی image الٹی بنے گی اگر object الٹا کر دیں گے image کیا بن جائے گی سیدھی بن جائے گی آپ تو بہت ہوشیار ہو گئے ہوں اگر photograph for enlarge photograph enlarger آج کل استعمال نہیں ہوتا پرانے زمانے میں استعمال ہوتا ہوگا so in case of photograph enlarger photograph enlarger case میں کیا ہوتا ہے the object is placed at the distance of more than f and but less than 2 f ٹھیک ہے تو object کا distance آپ نے یا دکھنے کیسے رکھا جاتا ہے in this way we can get a real inverted and enlarge image the working principle of photograph enlarger is basically the image on the film of the photograph paper तो यह उसको हम देख रहे है यहा से बल्ब है लाइट निकलती है यहा से से टोकर यह magnified images of a small object जो कि छोटे objects की magnified image को देखने के लिए इसको क्या बोलते है simple microscope बोलते है इसके अदर क्या होता है the object is placed nearer to the lens object जो है वो lens के करीब होता है then the principle focus इस f से भी करीब होता है lens के object इसकी वैसे upright visual or magnified image upright मतलब erect सीधी image बनती है visual होती है और magnified होती है जो कि स्क्रीन पर नदर आती है 25 cm दूर से normal eye it means आपको subtended at the eye by the small object when it displays near the object तीक है यानि कि simple यह बता रहे कि अगर तो हम object को यह हमारा object है और दरम्यान में कोई lens नहीं रखते तो जिस angle से हम उस object को देख रहे होंगे उस draw कर देते तो इसके magnification बनेगी या magnifying power होगी उसका formula होगा theta dash या theta prime by simple theta और इसका second formula है वो क्या बनेगा equals to 1 plus b divided by f नाउ इसे में यह परहे सड़ रहा है यह हाँ focal length it is clear from the relation that the lens of shorter focal length will have greater magnifying power तो जिनकी focal length छोटी होगी focal length जिनकी less होगी उनकी magnifying power भी क्या होगी ज्याद होगी तो जितनी वो होगी उतनी जाद उसकी magnifying power भी क्या होगी ज्याद होगी अब next resolving power resolving power क्या है the resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely spaced objects or points दो points के दरम्यान को अच्छे तरीके से क्या करना differentiate करना क्या कहलाता resolving power कहलाता है now our next topic is compound microscope compound microscope क्या होता है अब एक simple microscope simple microscope में हमारा एक convex lens use होता है ठीक है और image को बड़ा करता है बड़ इतना भी बड़े नहीं करता है उसके लिए हम use करते है next जिसको compound microscope compound जो होता है हमारा ये काफी जदा उसको enlarge कर देता है image को ठीक है 600 times भी enlarge कर देता है उसको और इसके अदर 2 convex lens use होते है तो ये आपका बोड़ के point of view से important long question प्लस short question में पूज़ जा सकता है ये बहुत देर से प्यास लग रही है sorry compound microscope जो है गला पुरा सूग गया compound microscope जो है उसके पाद 2 converging lenses होते है converging lenses means convex lenses होते है एक को बोलते है objective lens objective lens basically ये वाला होते और ये आई piece जो के ये वाला lens होते और इसको चोटे structures को देखने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब इसके कुछ features होते है वो features क्या होते है इससे में जादा object magnifying नजर आता है दूसरा the objective lens has a shorter focal lens अगर shorter होगी focal lens तो हमें object की magnifying power क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसके लिए diagram आपने बनानी है तो इसके लिए diagram को ज़रा समझते है कि यह समझो कि यह inverted है जैसे यह ऐसे हो रहा है आप यहाँ से इधर को देख रहे हो तो यह object इस तरह है कि basically आप जो है यह हमारा object है यानि यह हमने वो जिस चीज को देख रहे है जो पीरा मोपॉरा है ठीक है वो यहाँ पर पड़ा हुआ और हम इसको ऊपर से यह हमारा जो है वो lens का वो lens है ठीक है यहाँ से हम उसको देख रहे है तो होगा क्या यह object है यह हम कहते है object पड़ा है जब यह object इस line में से गुज़रेगा तो focal point में से गुज़रता जैसे पने पीछे पढ़ लिया image formation में second point से जो है वो कहा से गुज़रेगा उसकी focal lens में से जब यहां से वो गुज़र गया ठीक है गुज़र के जब यहाँ पे बना किसके लिए इस eye piece के lens के लिए ठीक है यानि कि object से जो image बनी है इसके लिए तो यह image है यह वाली point but इस eye piece के लिए जो यह वाला image है वो ऐज़ा object का काम कर रही है जब object का काम करेगी तो हमें पता है light या पहली जो है वो principal axis के parallel होती है उसके बाद वो कहां से गुजरती है focal lens में से गुजरती है then दूसरी ज., आ�burgerly कहां से गुजरती है focal point में से गुजरती है और हम जानते हैं कि अब ये यह image बनी है ये इस lens के focal point के दर्मイान में बनी है focal lens के दर्म्हां मैं के बनी means پہ بنیں گے جو کہ virtual ہوگی تو اسی بڑے image ہوگی تو اس کو جب back side پہ کرتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں imaginary lines کو تو یہاں پر جا کر اس کی image بن رہی ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے inverted ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑے image ہوتی ہے تو objective magnification کیا ہے ہمارے پاس objective جو lens ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک چھوٹے image بناتا ہے یہ objective lens جوتا ہے اس نے ایک چھوٹے image بنائی تھی i1 نام کی inside the focal point of the eye piece is f کے اندر بنائی تھی f کے اندر بنائی تھی this image acted as an object for the eye piece یہ جو image ہے اب یہ lens کی لیے کیا کام کر رہی ہے as a object کا کام کر رہی ہے اسے ہوگا کیا the final larger image i2 is formed outside the focal point of the objective ہم دیکھ رہے ہیں یہ objective کا focal point ہے اس کے باہر جو ہے ہماری کیا بنی ہے image بنی ہے یہ ہمارے پاس compound microscope کا جو ہے وہ mechanism ہے کس طرح میں object اتنا بڑا نظر آ جاتا ہے اس کی magnification کی بات کرتے ہیں so magnification جو ہے اس کی compound microscope کیس کا formula ہمارے پاس ہے l divided by f0 o means objective lens کا 1 plus d over f e مطلب eye piece کا use کیا ہے اس کا compound microscope جو ہے وہ کام استعمال کیا جاتا ہے bacterias کو study کرنے کے لیے اس کے علاوہ other micro objects کو study کرنے کے لیے اس کے علاوہ microbiology, botany, geology, genetics کے اندر different researches کے لیے جو ہے وہ compound microscope use کیا جاتے ہیں آپ نے comment section میں بتانا ہے کہ compound microscope دیکھا ہے کسی school میں کسی laboratory کے اندر کسی optical stores ہوتے ہیں جہاں سے ہم glasses بنواتے ہیں وہاں پہ جہاں دیکھیں ہو مجھے بتانا ہے next topic ہے that is over telescope what is telescope telescope وہی جو دیکھا جاتا ہے بڑے سے telescope ہوتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں کس کو stars کو دیکھا جاتا ہے different planets کو دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ پرانے زمانے میں جب ships پہ pirates ہوتے تھے تو pirates islands کو دیکھا کرتے تھے تو یہ سارے telescope ہوتے ہیں telescope کیا ہوتا ہے telescope is an optical instrument ایک ایسا instrument ہوتا ہے which is used to observe the distant object distance مطلب دور کی object دیکھنے کے لیے کام آتا ہے ان کا استعمال کر کے lenses یا mirror کا استعمال کر کے تو جو object ہے وہ کہیں یہاں پہ دور پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو light جب یہاں سے آتی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ایک objective lens ہوتا ہے تو objective lens سے کیا ہوتا ہے جو image ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ بند کر کدھا جاتی ہے eye piece پر eye piece پر eye piece پر جا کے کیا ہو جاتی ہے یہاں پہ image inverted ہوتی ہے یہاں پہ جا کے توبارہ صدی ہو کے ہمیں نظر آ جاتی ہے so telescope کیا ہے telescope جو ہے وہ دو converging lens use کرتا ہے جس کو refracting telescope بولتے ہیں refracting telescope میں کیا ہوتا ہے objective lens ہوتا ہے جو کہ ایک real image بناتا ہے دور کے object کی جبکہ جو eye piece ہوتی ہے وہ virtual image بناتا ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے now working دیکھتے ہیں telescope کی تو when parallel rays from the point on a distance object pass through the objective lens جب جو ہے وہ objective lens میں سے گزرتی ہے image یعنی کہ جب یہاں سے image گزری یہاں سے image گزری تو کیا ہوگا ایک real image بنتی ہے کہاں پہ بنتی ہے اس point پہ بنتی ہے is formed at the focus f node of the objective lens this image act as an object for the eye piece تو یہاں پر جو ہے وہ image اب کام کر رہی ہے اس lens کے لیے object کا یہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ یہ اس point سے گزرنے کے بعد یہ image ہماری بنی یہ والی اب یہ کیا کام کر رہی ہے as a object کام کر رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کی image یہاں پہ بن رہی ہوگی and the large virtual image i2 is formed by the eye piece at the distance from the objective lens this virtual image makes an angle theta with the eye piece آگے بڑھتے ہیں اس کی telescope کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کہ یہ ہمارا object ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے دور سے کہ اس سے object آ رہے ہیں لائچہ سے گزر کے جو ہے اس point پہ کیا بنا رہی ہے i1 image بنا رہی ہے جو کہ focal length of eye piece کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے اس کی وجہ سے جو image ہے وہ as object کام کر رہی ہے اس کے لیے اور یہاں سے جو image ہماری کہاں پر inverted image وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی formula کیا ہوگا f divided by f naught ٹھیک ہے f divided by f naught ہمارا جو ہے اس کا magnification کا formula ہے now بچھو اب major last topic رہا گیا ہمارے اس chapter کا that is called human eye اب ہم آنگ کی بات کرنے لگے ہم نے different devices دیکھی different mirrors دیکھیں lenses دیکھیں بہت کچھ دیکھا but اب ہم اپنے اس چیز کی اس سب سے زیادہ powerful چیز کی بات کرنے لگے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں as a gift دی ہے ٹھیک ہے جس سے ہم دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ پا رہے ہیں آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں تو یہ basically human eye ہے آپ کے لیے اس topic کو start کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا quiz ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پتہ کرنا ہے اور مجھے comment section میں بتانا ہے کہ ہماری eyes کتنے میگا پکسل ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمسنگ نے جو ہے وہ 120 میگا پکسل کا کیمرہ بنایا iPhone نے 48 میگا پکسل کا کیمرہ بنایا بہت سارے 400 میگا پکسل تک بھی بنا رہے ہیں تو ہماری human eye کتنے میگا پکسل کی ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے یہ آپ نے کرنا ہے لازمی now human eye human eye کیا ہوتی ہے x-like camera بلکل camera کی طرح کام کرتی ہے in the place of film the retina records the picture ٹھیک ہے camera کے اندر film ہوتی ہے جو capture کرتی ہے لیکن ہماری آنک کے اندر backside پہ ہوتا ہے retina retina جو ہے وہ images کو capture کرتی ہے the eye has a reflecting system containing a converging lens ہماری آنک کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ایک lens لگا ہوتا ہے یہ ہمیں یہاں پہ lens نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہوتا ہے lens یہ رہا اب lens کیا ہوتا ہے the lens forms an image on the retina which is light sensitive layer at the back of the eye in the camera the distance of lens from the film is adjusted for proper but in the eye the lens changes its focal length ٹھیک ہے ویسے focus برانے کے لئے film کا جو size ہے اس کو change کر سکتے ہیں بھر ہم آنک کو بار بار اس کا lens change نہیں کر سکتے تو lens کے کرتے ہیں اپنی focal lens change کر سکتے ہیں اور یاد رکھنا ہے focal length کے change ہونے سے image جو ہیں وہ different different form ہو سکتی ہیں یعنی کہ ان کا focus جو ہے وہ change کیا جا سکتا ہے اب اگلا جو ہماری آئی کا part ہے وہ کیا ہے cornea cornea کیا ہوتا ہے the light enters the eye through a transparent membrane called the cornea تو ہماری آنکھ کے اوپر ایک membrane سی ہوتی ہے transparent ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں cornea بولتے ہیں iris کیا ہوتا ہے iris is the colored portion of the eye ہماری آنکھ کا جو یہ black کسی کا grey کسی کا green کسی کا brown کلر ہوتا ہے آنکھ کا اس کو کیا بولتے ہیں iris وہ کیا کنٹرول کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے amount of light جو کہ ریٹینہ پر پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے it has an opening at its center called the pupil iris کے اندر بلکل center میں ایک سراغ ہوتا ہے ایک hole ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں pupil بولتے ہیں iris ہوتا ہے وہ کیا کنٹرول کرتا ہے iris ہماری اس آنکھ کا جو circle ہے جو چھوٹا سا سراغ ہے جو actual سراغ جس کا اندر سے light ہماری آنکھ میں جا رہی ہے اس کے size کو کون کنٹرول کرتا ہے iris کنٹرول کرتا ہے اور in bright light the iris contract the size of the pupil while in dim light light large جب ہم بہت زیادہ روشنی میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں میں بڑی چوبند پڑتی ہے because light بہت زیادہ ہے اور ہماری جو آنکھوں کا pupil کا size وہ بڑا ہے ہمیں آنکھوں کی light چھپتے ہیں پھر جب ہم کمرے میں آتے ہیں تو کمرے میں light نہیں ہوتی تو ہماری جو pupil ہوتے وہ size میں بڑے ہو جاتے ہیں تاکہ light زیادہ سے زیادہ ہماری آنکھ کے اندر ہے ہمیں چیزیں نظر آئیں تو کمر کا جو concept اللہ تعالی نے انسان کے لئے بنایا ہوا ہے the lens of the eye is flexible and accommodate object over a wide range of distances تو ہم اپنی آنکھ کے ذریعے اپنے lens کے لئے دور کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں nsd کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو lens ہوتا ہے وہ focal length change کرتا رہتا ہے focus بڑھانے کے لئے next is accommodation accommodation ویسے تو مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہیں بھائی جاتے ہیں ہم کہیں hostel وغیرہ میں رہنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں accommodation دیکھ رہے ہیں but یہاں کی accommodation کیا ہے the variation of focal length of eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation جیسے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے let's say آپ اپنا pen جسے آپ notes بنا رہے ہو آپ اس pen کو دور رکھو ٹھیک ہے دور رکھو گے آپ کو بالکل نظر آئے گا کیا کر رہے ہو دور رکھو گے آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کو قریب لے کر جا رہے ہو اب قریب لے کر جا رہے ہو تب بھی ہمیں یہ focus میں رہتا ہے کیوں رہتا ہے because ہماری جو eye کا lens ہے وہ ہماری focal length کو change کر رہا ہے eye جو ہوتی ہے eye has a ciliary muscles ciliary muscles یہ ہوتی ہیں یہ والی muscles ہوتی ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں control the curvature of lens thus the focal length of the lens and allow the object of various objects to be seen تو ہماری آنکھ کا lens ہوتا ہے وہ ciliary muscles control کرتی ہیں جو کہ ہمارے جو lens ہوتا ہے اس کا size کم بھی کر سکتی ہیں اس کو صورتہ موٹا بھی کر سکتی ہیں اس کا کم بھی کر سکتی ہیں بڑھا ہوا بھی سکتی ہیں depending upon the need اب ہے far object دور کے جب objects ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہماری آنکھ کرتی ہے so if an object is far away اگر آنکھ object جو ہے وہ کافی دور پڑا ہوئے ہمارے اس سے پہنچ سے بڑا دور پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا the deviation of the light through the lens must be less to do this ciliary muscles relax ہمارے جو muscles ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے relax ہو جاتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے curvature جو ہوتا ہے lens کا وہ decrease ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے focal length ہے وہ کیا جاتی increase ہو جاتی ہے اور جو rays ہیں وہ focus کر پاتی ہیں کس کے اوپر اس retina کی اوپر یہاں پہ focus کر پاتی ہیں اب جب object کافی close ہوتا ہے close ہوتا ہے so if the object is close to the eye the ciliary muscles increase the curvature ہم دیکھیں ہمارے lens کا size ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے focal length کیا ہو چکی ہے کم ہو چکی ہے کیونکہ اب ہم قریب آگئے object کے جس سے جو ہے وہ کتنا bent ہوتا ہے کہ جو image ہے وہ بلکل retina کے اوپر بندی ہے اب یہ تو بھئی سمجھ آگئے کہ مجھے اتنا اگر میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں اتنا دور سے دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آرہا میں اس کو اور آگے کروں گا تب یہ blur ہو گیا مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے وہ کیوں ہوتا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں سو اس کو بولتے ہیں near point the near point of the eye is the minimum distance of an object from the eye at which it produces a sharp image on the retina سب اپنے pen کو بائیں نکالا ہو اور دور سے قریب لے کیا آتے جاؤ جہاں تک آپ اس کو focus کر پا رہے ہو جس point کے بعد آپ نے اس کو focus کرنا بند کر دیا تو وہ point آپ کا near point ہوگا the distance اس distance کو کیا بولتے ہیں least distance of distinct vision اس کا نام ہے least distance of distinct vision an object closer to the eye then the near point appears blurred جو بھی near point کے آگے وہ blur ہوگی for people in the early 20's with normal vision the near point is located about 25 cm it means ہم اپنے آنگ سے 25 cm تک کے object کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے it increase about 50 cm at the age of 40 اور 40 years کے age میں یہ near point زیادہ ہوتا رہتے ہیں means ہمیں دور 50 cm کے بعد وہ object نظر نہیں آئے گا اور 500 cm 60 سال کی امم تو جب آپ 60 سال کی ہوگے تو آپ اتنا دور کے object کو بھی اتنے گوڑ سے focus نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے now far point دیکھتے ہیں the far point of the eye is the maximum distance یہ کیا ہوتا ہے maximum distance ہوتا ہے کسی بھی object کا جو کہ ہم آنگ سے fully relaxed دیکھ سکتی ہے جیسے ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے سورج کی طرف دیکھتے ہیں ہم سورج کو دیکھ پاتے ہیں شام کے ٹائم پر تو ہمارا far point اتنا دور ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھ پا رہے ہیں بلکل تو وہ ہمارا کیا ہے فار point تو اب person with the normal eyesight can see very far away objects جیسے planet star اور infinity پر ہوتا ہے now last topic is chapter جس کا نام ہے defects of vision دیکھیں اب ایسی بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے جن کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں so the inability of eye آنگ کی inability کسی بھی object کی image کو clear نہ دیکھنے کی وہ کیا کہلاتی ہے defects of vision the defects of vision arise تب ہوتی ہیں جب دیکھو جب ہمارا eye lens ہوتا ہے اگر تو وہ صحیح focus کر رہا ہے retina کی اوپر تو ہماری image بن رہی ہے but اگر وہ focus صحیح نہ کر پائے تو obviously image ہماری نہیں بنے گی defects of vision کے اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری آنگ ہوتی ہے وہ accommodate نہیں کر پاتی کہ اس کو image کو ہماری retina کی اوپر the image forms therefore are blurred image ہماری کر جاتی ہے blur ہو جاتی ہے تو اس کی دو ٹائپس ہے پہلی کو بولتے ہیں near sightedness near sightedness مطلب myopia اور far sightedness hyper metropia اب ان کے نام پر آپ نے نہیں جانا near sightedness کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز نظر نہ آنا اور far sightedness ہوتا ہے نزدیک کی چیز نظر نہ آنا نزدیک کی چیز نظر نا آنا means near sightedness مطلب ہم قریب کی چیز دیکھ سکتے ہیں اگر قریب کی دیکھ پا رہے means دور کی نہیں دیکھ پا رہے far sightedness کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز دیکھ پا رہے means قریب کی چیز نہیں دیکھ پا رہے تو یہ تو انسی confusion ہوتی ہے بچوں کو so the disability of eye to form distant images of far objects دیکھیں near sightedness میں کیا ہوتا ہے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی یا image نہیں بنتی اس وقت بولتے ہیں near sightedness اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے some people cannot see distant object clearly without the aid of spectacles دیکھیں دور کی چیزیں ہم اینک لگائے بغیر نہیں دیکھ سکتے اس defect جو ہے اس کو short sighted یا near sightedness بھی کہتے اور یہ تب ہوتی ہے جب جو eyeball ہوتی ہے وہ کافی بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور جو light ہے دور کی object سے وہ ریٹینہ سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں image یہاں پر بننی چاہیے تھی بڑt image یہاں پر بن رہی ہے یعنی کہ ریٹینہ کے اوپر نہیں بن رہی تو that's why جو ہے وہ blur image بنے گی اب اس کا اگر treatment کرنا ہو تو کیا کون سا lens use کیا جائے گا جو جب near sightedness ہے اس کو collect کیا جا سکتا ہے ان glasses سے یا contact lenses سے جو کہ یہ کیا use کرتے ہیں diverging lens یعنی کہ concave lens use کرتے ہیں تو light ہوگی distance objects اب وہ کیا ہو رہی ہے diverge ہو رہی ہے اور light entrance سے پہلے diverge ہو رہی ہے اور جو observers ہے ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے یہ چیز ہے وہ دور سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو image ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ focus آپ آتی ہے کس کے اوپر ریٹینہ کے اوپر تو اپنے یاد رکھنا ہے کہ near sightedness کے لیے کون سا lens use کرتے ہیں diverging lens use کرتے ہیں دوسرا ہے far sightedness means دور کی چیز نظر آتی ہے قریب کی چیز نظر نہیں آنا تو اس کا دوسرا نیم کیا ہے scientific نیم کیا ہے hyper metropia تو the disability of eye آنکھ کے disability کیا کرنے کی form کرنے کی کس کو distant images مطلب separate clear images کس کی nearby objects کی جو قریب کی چیزیں دیکھ نہیں پاتے آنکھ کی disability کو کیا بولتے ہیں far sightedness بولتے ہیں تو اس کی بھی کوئی reason ہوگی بلکل اس کی reason ہے تو far sightedness کی جو reason ہے وہ کیا ہوتی ہے جب آنکھ جو ہے وہ کسی بکو آپ نے بہت قریب پکڑ لیا ہے تو اب کیا ہوگا وہ near point سے بھی آگیا ہے تو اس کے ویسے focal length چھوٹا ہو جائے گا کرنے کی کوشش کرے گا but کیا ہوگا چھوٹا چھوٹا جتنا بھی کر لیں گے تب بھی جو ہماری object کے جو ہماری image ہے وہ retina پر بننے کی بجائے اب ہماری جو retina اس سے بھی پیچھے بنے گی it means کہ ہمیں وہ چیز canverging lens کیا کرے گا light کو reflect کرے گا converge کر دے گا image کو کہا پر retina کے اوپر تم نے یہاں پر کونسا lens use کیا ہے convex lens یا converging lens use کیا ہے تو observer ہے اس کو لگتا ہے جو ray ہے وہ near point سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے image کیا بنتی ہے یعنی سمجھو آپ دھوکہ دے رہے ہو دیکھ ہے object دور پڑھا ہے object چرتی ہے ہمارے retina کی اوپر اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ قریب سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے but actually وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے so بچھو یہاں پر chapter number 3 complete ہوا دیکھا ہم نے کافی بڑا chapter but interesting chapter میں بہت کچھ سیکھا chapter کے اندر دو تین chapter ہمارے physics میں بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں تو ہر chapter میں ہوتا ہے but ان دو تین chapters ابھی آئیں chapter number 3 ہے chapter number 7 chapter number 7 chapter number 9 ہے یہ کچھ chapters ایسے ہیں جن میں بہت learning ہے بہت knowledge چکی یہ میرے one of the favorite chapters میں سے بھی ایک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے سارے concepts clear ہوئے ہوں گے اور آپ بنائیں ہوں گے اگر نہیں بنائیں کوئی problem نہیں ہے یہ کام میں سلائیڈ بنائی ہیں اور رات کو یہ edit کر ھیک ہے تقریبا time میرے خیال ہے time ہمارا تقریبا دیڑھ بجھنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے لئے اتنی effort کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے result مجھے اپنے marks کی صورت میں دینے اچھے marks کی صورت میں کر صورت میں تو کر اچھا کنٹ لوں گا بھئی آپ سے آپ کے mark سچھ ہیں میں نے آپ کو پڑھا آیا ٹھیک ہے اور اس چیز پر میں بڑا proud کرتا ہوں secondly یہ کہ instagram پر لازمی follow کرنا ہے بکوز instagram پر بھی اچھا content آپ دیکھنے کو مل رہا ہوتا اور آپ میراثن سیریز کے لیے یہ بھی آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتا رہے ہو ہے اور میں آپ پیارا حافظان بھائی جو کہ آپ کے لیے ایفرٹ کر رہے تاکہ آپ لوگوں کی نمبر لے کر آ سکتا ہے بس mindset کی game mindset آپ کا strong ہو نا چاہیے failure mindset اس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے وہ بچے جو ایفرٹ کرنا جانتے ہیں یا ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہی سکسیسول ہوں گئے یہ دنیا کا اس نیچر کا اصول ہے تو زیادہ ٹائم آپ جو